السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیت اتنی قلمہ اللہم مصول دے لیمحمد وعالی محمد سیرت نبی میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اسی وجہ سے فرشتوں کا نصول اللہ نے کیا تھا جوابی حملہ ہوا بہت اگرہ اللہ نے اجازت دی کہ وہ حملہ کریں اس لیے پھر میدان سے ابلیس نے جو مشترکین کا ساتھ دے رہا تھا وہ بھاگ گیا ان کو فرشتوں کو دیکھ کر شاکستے فاش ہوئی ان کی اور ابو جہل کی اکڑ بھی کوئی کام نہ آئی اب دیکھتے ہیں ابو جہل کا قتل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز سب کے اندر تھا کہ اچانک مڑا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں گوین کی محجودگی سے میں مطمئن نہ ہوا کتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کروگے اس نے کہا مجھے بتایا کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ میں جس کی موت پہلے لکھی ہے یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے وہ کہہ دیں کہ مجھے اس پر تاجب ہوا اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے میں نے کہا رہے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا پھر بلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پہنچ چکے ہو بولی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جمعو کو دیا دونوں حملہ وروں کا نام معاذ بن عمرو بن جمعو اور معاذ بن عفرہ ہے ابن اصحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جمعو نے فرمایا میں نے مشرقین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باہر میں تھا کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سیمت جمع رہا جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نیسو پندلیز پندلی سے اڑ گیا والنا جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گھٹلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑھنے پر جھٹک کروڑ جائے جن کا بیان ہے کہ دھر میں نے ابو جہل کمارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے باسو کے چمڑے سے لٹکنے لگا اور لائی میں مخل ہونے لگا میں نے اسے اپنے پیچھے گھشٹتے ہوئے عام اوقات میں لڑائی کی لیکن جب وہ مجھے عذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر اس کے بعد ابو جہل کے پاس مععوز بن افرہ پہنچے وہ زخمی تھا انہوں نے اسے ایسے ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد مععوز بن افرہ خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جہاں مار کا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور کاٹنے کے لئے داڑی پکڑی فرمایا وہ اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا اس نے کہا مجھے کاہ کو رسوا کیا یا جس رخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آس فتح کس کی ہوئی حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو ان کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا وہ بکری کے چرواہے بڑی موچی اور مشکل جگہ پر کھڑ چڑھ گیا بازہ رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ میں بکریوں چرائے کرتے تھے اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ناغر حاضر کرتے ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا واقعی اس خدا کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد فرمایا اللہ وہ اکبر تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکس دی پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فیرون ہے ایمان کے تابناک نقوش حضرت عمیر بن الہام اور حضرت عوف بن حارس اپنے افرہ کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلے صفات میں آ چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول اصول کی پختگی نمائیا اور جلوہ گر تھی اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بھائی میں صرف آرائی ہوئی یعنی جنگ ہوئی اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی اور مظلوم و مقہور نے آزالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی ابن ساقھ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو حاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدانیں جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے لہٰذا بنو حاشم کا کوئی آدمی کسی کی عزت میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور ابول جنتری بن حاشم کسی کی عزت میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور اباس بن عبد المطلق کسی کی عزت میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بل جبر لائے گئے ہیں اس پر رتبہ کے سابزادے حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کن بے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور اباس کو چھوڑ دیں گے خدا کی قسم نہ کر اس سے میری مٹ بیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنجی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں تلوار سے یہ شخص کی گردن اڑا دوں کیونکہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے بعد میں ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کے وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے اور بنا آخر وہ یہ ماما کی جنگ میں شہید ہوئی گئے عبال جنتری کو قدل کرنے سے اس لئے منع کیا گیا تھا کہ مکہ میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازہ رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تقریف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائی کارٹ کا صحیفہ چاہ کیا تھا لیکن ان سب کے باب وجود عبال جنتری قتل کر دیا گیا وہ یہ کہ حضرت مزر بن سیاد بلوی سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھ ہی بھی تھا دونوں ساتھ لڑا رہے تھے دونوں ساتھ لڑا رہے تھے حضرت مزر نے کہا عبال جنتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اس نے کہا اور میرا ساتھی حضرت مزر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بخود ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا خدا کے قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی مزر رضی اللہ عنہ نے مجورن اسے بھی قتل کر دیا مکہ کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا وہ دشمن سے کچھ زریں چھین کر دشمن سے کچھ زریں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری انظروں سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھاری اونٹیاں اونٹنیاں دوں گا یسنکر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زریں پھیک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں وہ کونسا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرخ کا پر لگائے ہوئے تھا میں نے کہا وہ حضرت حمزہ بن عبدالعبد المطلیب تھے امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی دی جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی دی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ میں ستایا کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ہو کفر کا سر امیہ بن خلف اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اے بلال رضی اللہ یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر رہایت بلند آواز سے بکارا اے اللہ کے انسارو یہ رہا کفر کا سر امیہ بن خلف اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سوپ کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورہ کر گر گیا ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی میں نے کہا نکل بھاگو مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں خدا کے قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کٹ کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے میری ذریعہ بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا زاد المعاد میں علامہ بن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر رومیہ کو قتل کر دیا بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو تو اس وقت مشرقین کے ساتھ تھے پکار کر کہا اوہ خبیس اوہ خبیس میرا مال کہا ہے عبد الرحمن نے کہا ہتیار دیز گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کے گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناکہ وار اثر پڑ رہا ہے عبد الرحمن نے فرمایا اے سعید بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کا یہ کام نہ گھوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں خدا کی خصامہ اللہ کے رسول خلال اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل شرق کے ساتھ پہلا مارکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے اس لئے اہل شرق کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے اس جنگ میں حضرت اکاسہ بن محسن عزی اللہ عنہ کو محسن رضی اللہ عنہ اس جنگ میں حضرت اکاسہ بن محسن عزی اللہ عنہ کی تلوہ ٹوٹ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا اور فرمایا کاشا اسی سے لڑائی کرو کاشا رضی اللہ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مصبوط اور پور چم چم کرتی ہوئی سفیت تلوار میں تبدیل ہو گیا پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقلا حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کورڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ دور صدیقے میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت پہ یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصحب بن عمر امبری اپنے بھائی ابو العزیز بن عمر موبری کے پاس سے گزرے ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت اکنساری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے حضرت مصحب رضی اللہ عنہ نے اس انساری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فدیا دے گی اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصحب سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وسیعت ہے حضرت مصحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تمہارے بجائے یہ انساری میرا بھائی ہے جب مشرقین کی لاشوں کو کوئے میں ڈالنے کا حکم دیا گیا رتوہ بن ربیہ کو کوئے کے طرف گھسیٹ کر لے جائے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ زادے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی دیکھا تو غمزدہ تھے چہرہ بدلہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حضیفہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ ایسا ساتھ ہیں انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرہ بھی لڑزش تھیں البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوچ بوجھے دور اندیشی اور فضل و کمان ہے اس لئے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنے تبقے کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہیں آج بس اتنا ہی انشاءاللہ آگلا پھر کل ذکر ہوگا ساہاں پیز السلام علیکم